اسلام علیکم میں ہوں رضا میکن آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اسرائیلی مظالم کی جو فلسطین پہ تہہ جا رہے ہیں آخر کب تک اسرائیلی مظلوم فلسطینیوں پر ظلم کرتا رہے گا آج بھی غزہ میں ایک ہسپٹل پر اسرائیل نے بمباری کی ہے جس میں ساڑھے چار سو سے زیادہ لوگ شہید ہو چکی ہیں اس میں معصوم بچے اور کئی عورتیں شامل ہیں آخر کب تک یہ ظلم ہوتا رہے گا آخر کیا وجہ ہے اسی سطلے میں آج صدر پاکستان عارف علوی پاکستان میں موجود فلسطینی سفارے خانے پہنچے وہاں انہوں نے فلسطین کے سفیر سے ملاقات کی اور اسرائیلی جاریت کی پرزور مضمت کی ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا تھا کہ اس اسرائیلی جاریت پر عالمی بلادری کو آواز اٹھانا چاہیے اسرائیلی جاریت کو روکنا چاہیے اگر اسرائیلی جاریت کو نہ روکا گیا تو دن بہ دن نفرت پیدا ہوگی اور یہ جنگ طویل ہوتی جائے گی اور اگر یہ جنگ طویل ہوگی تو یہ کئی ممالک اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے اس کے ساتھ ہی پاک فوج اور نیشنل ڈیزارسٹر منیلمنٹ کی طرف سے فلسطینی بھائیوں کے لیے اسلام آباد سے امدادی خیف روانہ کی گئی جو بازریہ مصر مظلوم فلسطینی بہن بھائیوں تک پہنچے گی اس امدادی خیف میں مظلوم فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے گرم موسم کے مطابق گرم کپڑے گرم بسترے میڈیسن اور کھانے پینے کے شیعہ شامل ہیں اب دیکھنا یہ کہ اسرائیلی امداد بازریہ مصر مظلوم فلسطین بہن بھائیوں تک پہنچنے دیتا ہے لیکن عالمی بلادری کو اور مسلم ممالک کو اس پر خموشی توڑنی ہوگی اور بولنا ہوگا آباد اٹھانی ہوگی کہ امدادی خیف باعفاظت مظلوم فلسطینی بہن بھائیوں تک پہنچ سکے اب آتے ہیں واپس پاکستان کی طرف جہاں آج ایک بہت بڑی ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے جیسا کہ آپ کو کل بتایا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کی نمانت کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی آج اسی کیس کی سماعت کے دوران عدالت کی طرف سے نواز شریف کو بہت بڑا علیف دیا گیا ہے عدالت کی طرف سے نواز شریف کے تمام کیسوں میں زمانت منظور کر لی گئی ہے اور عدالت نے تمام عداروں کو چوبیس اکتوبر تک نواز شریف کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس عدالتی حکم کے بعد جب نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان پہنچیں گے جلسہ کرنے کے لیے منارے پاکستان جائیں گے تو کیا پاکستانی عمام نواز شریف کا استقبال کرے گی یا انہیں رد کرے گی اور دوسری طرف آج ایڈالا جیل میں شیئرمن عمران خان سے ان کے مقلاع ٹیم کی ملاقات ہوئی اور عمران خان نے نواز شریف کی کس اکتوبر کو پاکستان واپسی پر کافی سخت رد عمل دیا ہے عمران خان کا کہنا تھا نواز شریف کا واپس آنا اور مجھے جیل میں رکھنا اور مجھ پر جھوٹے کیسے بنانا یہ سب لندن پلین کا حصہ ہے اب دیکھتی ہیں کہ پاکستانی عمام اس لندن پلین کو ایسیپٹ کرتی ہے یا رد کرتی ہے اور ایک طرف نواز شریف کو رلیف دیا جا رہا ہے اور دوسری طرف عمران خان کو چیئرمن پی ٹی آئی کے عوضے سے ہٹانے کی تیاریوں ہو رہی ہیں آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کو عوضے سے ہٹانے کیلئے سمات مقرر کی ہے جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک کاؤزیس جاری کی ہے اس میں چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کو عوضے سے ہٹانے کی تیاریوں کی جاری ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چھبیس اکتوبر کی تاریخ مقرر کی ہے جس میں چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کو پارٹی کی صدارت سے برطرف کر دیا جائے گا لگ ایسے رائے کہ جیسے الیکشن کمیشن آئی پاکستان عمران خان کو الیکشن سے پہلے بلکل نیوٹرلائز کرنا چاہتے ہیں اگر پی ٹی آئی الیکشن میں آتی ہے تو الیکشن کمیشن کی کوشش یہ ہے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان الیکشن نہ لڑ سکے اب دیکھتی ہیں کہ آنے والا وقت عمران خان کے لیے اچھا ثابت ہوتا ہے یا برا شدید لڑائی نظر آئی پاکستان پیپل فائلٹی کے سیکریٹ اطلاعات کا کہنا تھا اس طرح سٹیٹ کی مدد سے والیانہ استقبال سے الیکشن نہیں لڑے جاتے ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کا چاہیے جتنا بڑا استقبال کر لیا جائے لیکن وہ اس استقبال کی وجہ سے الیکشن میں جیت نہیں سکیں گے کیا الیکشن کمیشن نے صرف ایک بندے کی خاطر الیکشن روک کے رکھا ہے فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ اب الیکشن کی ڈیٹ دے سیلیکشن بہت ہو چکی اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپل فائلٹی کی ڈیمانڈ پر الیکشن کمیشن الیکشن کی ڈیٹ دے پاتا ہے یا نہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ امران خان ہمیشن کھا کرتے تھے کہ یہ سب جماعتیں اپنے مفاد کیلئے اکٹھی ہوئی ہیں اور ان سب جماعتوں نے اکٹھے ہو کر پی ڈی ایم جماعت بنائے اور امران خان کی پوریڈکشن کی مطابق اب یہ پی ڈی ایم ٹوٹی ہوئی بکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے جیسا کہ آج پاکستان مسلم نون اور پاکستان پیپل فائلٹی میں دردار پیدا ہو چکی ہے اور اسی طرح ان تیرہ جماعتوں کی اعتاد میں آہستہ آہستہ دردار پیدا ہونا شروع ہو جائے گی الیکشن سے پہلے پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا کیا مستقبل میں پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے یا نہیں یہ تو اب وقت ہی بتائے گا لیکن اس دعا کے ساتھ پاکستان اور فلسطین پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم نازل کرے اپنے میزمان رضا میکن کو اجازت دیں اللہ حافظ